سارے یہ بتائیے گا یہ شادیاں وغیرہوں کے سیزر میں لوگ یہ پیٹیاں ٹرانک وغیرہ دیتے ہیں اپنی بچی کو جہیز میں تو ان کے لیے آپ نے کوئی خاص پیکج رکھا ہوا ہے خاص پیکج یہی ہے کہ تو غریب اگر آج ہے جنہوں نے پیٹی بیٹی کو دینی اور جن کی اتنی استاذ نہیں ہوتی تو ان کے لیے ہم نے پیکج رکھا ہوا ہے کہ ان کو ہم حاف قیمت پر یہ دے رہتے ہیں ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو ان کی مدد کے لیے پیار رکھتے ہیں سار بہت بہت شکریہ آج کل کے دور میں آپ بچیوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں ان کے لیے ٹرانک پیٹیاں تیار کرتے ہیں یہ بہت جزائے خیر کا کام اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں مزید برکت عطا فرمائے موسیقی 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 السلام علیکم ناظرین ویلکم تو میچینل ہیپی ہپی بیلوگ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید آج جناب جس کار خانے میں ہم آئے ہیں یہاں پر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ٹرانک اور پیٹیاں وغیرہ کس طریقے سے تیار کی جاتی ہیں ان کی تیاری کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں اور کن کن مراحل سے گزر کر یہ پیٹیاں تیار ہوتی ہیں تو آج کا ہمارا ویلوگ اسی کو اوپر ہی ہے تو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہماری ویڈیوز کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کی لیٹیسٹ نوٹیفیکیشن آپ تک بہت آسانی سے پہنچتی رہے تو چلے ناظرین اپنے ویلوگ کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ٹرنک اور پیٹیاں کس طریقے سے تیار کی جاتی ہیں سب سے پہلے یہ شیٹے جو ہیں مانگوائی جاتی ہیں یہ شیٹے جو ہے یہ یہ دیکھیں جو گلائی کی شکل میں مولڈ ہو کے آئیوں ہی ہیں شیٹے لوگ کی یہ شیٹے ہوتی ہیں تو ان شیٹوں سے ہی آگے جو ہے تیاری کی جاتی ہے ٹرنک پیٹیاں کی وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی وہ کس طریقے سے تیار کی جاتی ہے دیکھیں جی یہ شیٹ ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہے اس شیٹ کے اوپر جو ہے نشان لگا کے ان کی کٹائی کی جاتی ہے یہ شیٹے جو ہیں لوگ کی ہوتی ہیں شیٹے لوگ کی شیٹ کے اوپر بھائی دیکھیں جی نشان لگا رہے ہیں اور نشان لگانے کے بعد اس شیٹ کی کٹائی کریں گے یہ پمائش ہوتی ہے جی ایک ٹرنک پیٹی کے حوالے سے کہ کیا کیا جو ہے نا سائزز کے حساب سے بنانی ہے تو اس حساب سے یہ نشان لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں بھائی اب کینچی کے ساتھ اس کی جو ہے شیٹ کی کٹائی کر رہے ہیں اور اس شیٹ کی کٹائی کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کی جو ہے نا جی گلائیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کی مولڈنگ کا کام ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس وقت یہ شیٹ کی کٹائی ہو رہی ہے سب سے دکھا رہا ہوں بہت نفاصل کے ساتھ کٹائی کی جا رہی ہے اور ٹھیک ٹھیک اپنی نشانات کے اوپر اس شیٹ کی کٹائی ہوتی ہے یہ شیٹ کٹ کے تیار ہو گئی ہے ٹرنک وغیرہ جو تیار ہوتے ہیں یہ سارا کام جو ہے ہاتھ کا ہی ہے ہاتھ سے ہی یہ تیار کی جاتی ہیں ہینڈ میڈ یہ کام ہے اور ان کی تیاری کے لیے بہت محنت چاہیے ہوتی ہے یہ کاریگر جو ہمارے ادھر ہیں بہت محنت سے یہ کام کرتے ہیں تھوڑی سی بھی غفلت یا لا پروائی سے جو ہے نا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو اس سوالے سے یہ بہت احتیاط سے کام کرتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک جو ہے نا کٹائی کر کے ان شیٹوں کو جو ہے نا ایک ٹرنک کی شکل دے دیتے ہیں دیکھیں یہ پماشے پوری پوری کٹ کے تو اس کی قرامہ ترتیب دیتے جا رہے ہیں جو ہے یہ شیٹوں اور چادروں کی جو ہے نا جی کنارے جو ہے فولڈ کر کے اس کو یہاں پہ جو ہے نا جو کے لیے تیار کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کس طریقے سے تیار ہوتے ہیں بھائی آپ کو تیار کر کے دکھا رہے ہیں جی دیکھیں یہ فولڈ ہو رہے ہیں کنارے اس کے بھائی جو ہے نا ان کٹائی کوئی شکلوں کو مختلف شکلیں دیکھ کر اور ہتھوڑے کے ساتھ تھوڑ کر تیار کر رہے ہیں ان پرانک پیٹیوں کو لیے یہ سیپل شکلیں ہیں جی شکلوں کو کٹائی کی گئی ہے کٹائی کرنے کے بعد ان کو مختلف ڈیزائنوں میں ترتیب دیکھیں یہاں پر یہ بھائی جو ہے نا جی ان کی تیاری کر رہے ہیں بھائی جو ہے کٹائی کٹائی کی دیکھوڑی خوبے کٹائی کٹائی کی حسی طے یکنی پیٹیوں کے گولے بنانے والی یہ ڈائی ہے اس گاہی کے ذریعے جہاں گولے جاتے ہیں جب آپ کو بکاررنی ہے یہ کوئی ہے کیسے اس بہت دکی کے ساتھ گول کے بنانے والے یہ دیکھیں جی کہ گولہ بن کے تیار ہو گیا ہوا ہے دونوں سائڈوں سے یہ گولے تیار ہو گیا یہ دیکھیں پیٹیوں کے کنڈے چھپکے وغیرہ جو ہے یہ بنے بنایا ہے بزار سے یہ پرچیز کر لیتے ہیں اور ان پیٹیوں کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ ادھر تیار نہیں کی جاتے ہیں ادھر صرف شیٹ چادریں وغیرہ اور ان کی باڈی تیار کی جاتی ہے یہ کنڈے چھپکے وغیرہ جو ہے مارکیٹ سے پرچیز کر کے یہ لے کے خرید کے کٹھے ہوسیل ریٹ پہ تو یہاں پر لگا دیتے ہیں سٹینڈ تیار کیے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سٹینڈ بن کے تیار ہو رہے ہیں یہاں پر ان پیٹنوں کے تو بھائی در کاری کا رہا ہے یہ میں آپ کو دکھوں گا کہ کیسے سٹینڈ تیار کرتے ہیں تو یہ در اس وقت کی تیار ہو پہ مکمل دیانے بھی رکھ رہے ہیں بھائی جانے در کاری کا رہا ہے یہ یہاں پر جو ہے پیٹیوں کے سٹینڈ بنا رہے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سٹینڈ کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں یہ دیکھئے جی یہ ایک مشین ہے جو سٹینڈ کا لوہ جو ہوتا ہے اس کی پمائش کے مطابق اس کی کٹنگ کر رہی ہے یہ دیکھئے جی یہ جو ہے ساری کٹنگ کر کے ادھر یہ سٹینڈ کٹھے کیے جا رہے ہیں اور پھر یہ کٹنگ ہونے کے بعد یہ سٹینڈ تیار ہو جائیں گے یہ لوہ جو ہے کٹنگ ہونے کے بعد اس کو ویلڈ کر کے سٹینڈ کی شکل میں دے دیا جائے گا یہ مشین جو ہے کسی لوہ کو کٹنگ کرنے والی ڈائی مشین ہے اس کو کٹنگ کر رہی ہے بھائی جان بھائی جان کدھر سٹینڈ بنا لیتے ہیں روز کے آپ یہ جی تقریباً چالیس چالیس سٹینڈ تیار کر لیتے ہیں یہ مختلف پارس میں آپ تیار کر رہے ہیں یہ سٹینڈ کا لوہ اس کو بعد میں ویلڈ کیا جائے گا جی جی ہاں بچے جو ہے پھر بہلے دنگ بغیرہ کرتے ہیں آچھا ماشاءاللہ تو چالیس سٹینڈ آپ دیلی کے تیار کر لیتے ہیں ان ٹرانک پینٹیوں کے یہ الحمدللہ ہوا کا شکل ہے اس لوہ کو کٹ کٹ کے ڈائی کے ساتھ یہ سٹینڈ تیار کر لیا گیا ہے یہ اس وقت کورا سٹینڈ پڑا ہوا آپ کو میں دکھا رہا ہوں تو اس کے بعد جو ہے نا اس کا اگلا مرلا جو ہوتا ہے وہ رنگو روکن کا ہوتا ہے رنگو روکن ہونے کے بعد یہ سٹینڈ مکمل طور پر جو ہے نا جی تیار ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر نمود و نمائش بھی بن گئی ہوئی ہے ان کو اوپر خوبصورتی بھی آگی پینٹ بھی ہو گیا تو یہ مکمل پیٹیوں کے ٹرانکوں کے سٹینڈ تیار ہو کے پڑے ہوئے یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت مکمل تیار ہو کے سٹینڈ جو ہے پیٹیوں کے نیچے رکھنے کے لیے تیار پڑے ہیں اس کے اندر یہ دیدہ زیب اور دلکش ڈیزائن بھی تیار کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ڈیزائن ان سٹینڈ میں تیار ہوئے ہیں تو یہ جو ہے یہ بھی ان کا کارگری اور ان کا فن ہے یہ ڈیزائن تیار کر کے ادھر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جناب اس کار کھانے کے جو ہیں جی اونر ہیں آج آپ کو ان کا سوڑا سا انٹرویو کروا دیتا ہوں اسلام علیکم سر سر کیا نام ہے آپ کا محمد سوہیل سوہیل صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ ٹرنک پیٹیاں وغیرہ روز کی کتنی تیار کر لیتے ہیں یہ تقریبا پیٹیاں چار تیار ہوتی ہیں ٹرنک چھے کی تدار میں تیار ہو جاتے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کام کتنے کرسے سے کر رہے ہیں یہ تقریبہ پان سے چھ سال ہو گئے اس کو کرتے ہیں عوام کے لئے کچھ میسیج دینا پساند کریں گے آپ عوام کے لئے یہی میسیج ہے جی آپ آئیں ہماری دکان کا وزٹ کریں چیٹ کریں پائیدار چیز تیار کریں تو انشاءاللہ اور بزار سے باہر آیا تھا ہم یہاں سے مال یہ جو ہے فائنل پیٹیاں جو ہے یہاں پر تیار ہو کر پڑی ہوئی ہیں یہ انہوں نے مکمل پیٹیاں اپنی جو ہے نا ٹرنک پیٹیاں تیار کر کے رکھ لی ہیں ڈسپلے کر دی یہاں سے یہ سیل آؤٹ ہو جائیں گی اور یہاں سے ہول سیلر یہاں سے خرید کے پھر آگے ریٹیل پہ سیل آؤٹ کریں گے ان کے اوپر جو ہے نا جی مکمل بناوٹ بھی ہو گئی ہے ان کے جو ہے جی گولے بھی تیار ہو کر لنگے ہوئے خونڈے چھپکے بھی لنگے ہوئے اب اس کی نمود و نمائش بھی ہو گئی ہے مکمل تیار ہو کر پڑی ہوئی ہے تو امید ہے ناظرین آج کا ہمارا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ